سکوٹلینڈ کی شہر گلاؤسکو میں دارالحسان مرکز سکوٹلینڈ کی جانب سے نورانی محفل کا احتمام کیا گیا روح پرور محفل میں پاکستان سے مشہور نادخان حسین یوسف میمن نے خصوصی شرکت کی فرید انساری ریپورٹ کے ساتھ گلاؤسکو میں دارالحسان مرکز سکوٹلینڈ کی جانب سے نورانی محفل کا احتمام کیا گیا روح پرور محفل میں پاکستان سے مشہور نادخان حسین یوسف میمن نے خصوصی شرکت کی نورانی محفل کا احتبام دارالحسان مرکز کارٹلینڈ کے سربراہ سید سکلیند شاہ نے کیا پاکستانی مسلم کمیونٹی نے کسیر تعداد میں شرکت کی مولانا سید سکلیند شاہ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ ذکر الہی سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے اللہ پاک ہر دعا قبول کرتے ہیں اس موقع پر مشہور ناد خان یوسف ممن نے اپنا نادیا کلام سنا کر محفل کو گرما دیا مقررین کا مزید کہنا تھا کہ دیار غیر میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو دین کی طرف راگب کرنا ہوگا تقریب کے اختتام پر درود و سلام پڑھا کیا مولانا سید سکلیند شاہ نے کشمیر فلسطین کے مسلمانوں اور پاکستان کے استحقام کے لئے خصوصی دعا کروائے فرید انساری نمائدہ دنیا نیوز گلوسکو اسکاٹلینڈ